بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکسینیشن اگر نہیں ہوئی ہے تو ویکسینیشن کروا لیجئے آپ جو ینگ بچوں کی یا سٹوڈنٹس کی جو فرسٹ ایر انٹر کے سٹوڈنٹس ہیں میٹرک کے سٹوڈنٹس ہیں پچھلے فیز میں سکولز میں بھی ویکسینیشن ہوئی ہے تو جتنے لوگ رہ گئے ہیں وہ ویکسینیشن ضرور کروائیں لیکن یہ اوورال جو تعداد بڑھ رہی ہے یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے اور جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں اور یہ باتیں سنتے ہیں تو ایک عجیب سا محول کریئٹ ہو جاتا ہے ایک ڈر کیسی کیفیت ہو جاتی ہے تو ہم سب کرونا کے حوالے سے جان چکے ہیں ہم سب نے مل کر وہ وقت بھی گزارا ہے اپنوں کو بھی کھویا ہے تو اب this is high time کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور جو سوج بوجھ آپ کو حاصل ہوئی ہے میڈیا کے ذریعے اس کے تحت آپ زندگی گزاریں اور سینٹائزرز کو ماسک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ایک تو یہ چیز جو آج کی اہم خبر ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری کے تحت آپ کو یہ نصیحت کر دیں کہ اپنی سوشل ڈسٹینسن کو مینٹین رکھیں کیونکہ ڈیسیمبر جنویری میں شادیاں معاملات رشتے داروں دوستوں کا دوسرے ملکوں سے آنا پھر مہمانداری ملاقاتیں ہر چیز بڑھ جاتی ہے تو ان تمام چیزوں میں انجوئے ضرور کیجئے لیکن تھوڑا سا خیال رکھی ہے دوسری امپورٹنٹ خبر رہام خان صاحبہ کی ٹویٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ on the way back from my nephew's marriage my car just got fired at and two men on the motorbike held vehicle at gunpoint ان کی گاڑی چھن گئی رہام خان کی gunpoint پہ I had just changed vehicles ابھی انہوں نے گاڑی چینج کی تھی my PS and driver were in the car this is Imran خان's new Pakistan question mark پوچھا ہے انہوں نے welcome to the state of cowards thugs and the greedy وہ کہتی ہیں کہ یہ بزدلوں کی thugوں کی اور لالچیوں کی ریاست ہے اور آپ سب کو خوش آمدید تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ظاہر رہام خان صاحبہ سابق اہلیاں ہیں Imran خان صاحب کی اور ہمیشہ ان کی طرف سے ایسی چیزیں آتی ہیں ایک جورنلسٹک بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا نا صرف پاکستان کا بلکہ انگلنڈ کا بھی اور کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے جو اکثر لوگوں نے پڑھی بھی ہے لیکن آج ان کی گاڑی گن پوائنٹ پر چھنی ہے تو ہمیں اس بات کا شدید افسوس ہے لیکن اور بہت کچھ ہے اس میں کہنے کے لیے کیونکہ جب یہ حکومت آ رہی تھی اور جب تبدیلی کے نارے لگایا جا رہے تھے تو رہام خان صاحبہ بھی اس میں ساتھ ساتھی تھی پرسنل اختلافات کی وجہ سے آج بھو Imran خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اسٹیٹ کے جو حالات ہیں اس پہ وہ ضرور کریں گے اسٹیٹ کے حالات پہ ہم بھی کرتے ہیں لیکن یہ گاڑیاں چھننا لوگوں کی زندگیاں جاننا گن پوائنٹ پہ اور معاملات ہونا یہ اس حکومت میں نہیں اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی رہا ہے اور جو بھی حکومت آئے وہ سٹریٹ کرائمز پر کام کرے خیر یہ دو ایک اہم چیزیں تھیں جو ہم آج کے اس چھوٹے سی سیشن میں آپ کو بتانا چاہتے تھے ویکسینیشنز لازمی کرانی ہے اپنا خیال خود رکھنا ہے گن پوائنٹ پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس وقت احتجاج نہیں کرنا ہے اپنی صحت کا زندگی کا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ